محمد بلیگو رحمان صاحب ادھر پہنچ چکے ہیں اور مارک قاسم شاہ کا ایریہ ہے اور یہاں پر گاڑی ہیں ڈی سیو صاحب بھی یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور یہ ساری گاڑی ہیں یہاں پر پہنچ چکی ہیں سیکیورٹی کی بھی اور ریسکیو کی بھی اور جو بھی صورتحال ہے موکے کی جیمر گاڑی ہیں بھی لگی ہوئی ان کے وقت آگے پیچھے فل پروٹوکول ہے ماشاءاللہ اصل میں یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا رہا ہوں جہاں پر میں ٹھہ رہا ہوں یہ بھی میں آپ کو لوکیشن ساتھ کے ساتھ بتا رہا ہوں جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو ریسکیو کی گاڑی ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ مارک قاسم شاہ کے ایریہ ہے اور جس جگہ پر میں ٹھہ رہا ہوں یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ پاننا ہے اگر یہ ایک لاکھ پانی کو روک سکتا ہے تو بڑی بات ہے ویسے یہ ہے ناممکن سی بات ہے کہ صرف دو فٹ کا جو بند دیا ہوا ہے اور یہ ساتھ ہی پانی دیکھ رہے ہیں آپ کتنا فلو لیول اس کا کم سے کم ابھی اس ٹائم جو ہے نا ہیڈ اسلام سے تیس ہزار چھوڑا گیا ہے اور تیس ہزار ہی میرا خیال میں ادھر چر رہا ہے فی الحال تو تو اس حوالے سے لوگ خود با خود یہاں پر کٹھے ہوئے ہیں اپنی مدد آپ جو ہے نا ٹریکٹر لگا کر اور بند لگا رہے تھے ابھی دیکھتے ہیں بلیگور احمان صاحب کیا کہتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں اور جو بھی لائے ملہ وہ دکھاتے ہیں یہ بلکل گھر نزدیک ہیں دیکھیں یہ جنادہ گاہ ہے بستی کی قاسم شاہ گی اور یہ بلکل نزدیک پانی آ چکا یہ بند ایک چھوٹا سے دیا ہوئے انہوں نے کافی بڑی آبادی ہے یہاں پر تقریبا کم و بیش پنتالیس و پانچ ہزار گھر ہیں یہاں پر جو آباد ہیں عرصہ دراز سے آباد ہیں اور یہ بڑے مطمئن ہے کہ جب اٹھاسی کا ریلہ آیا تھا تو یہ گھر بچ گئے تھے اور کوئی اس طرح کا نقصان نہیں ہوا تھا تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ اللہ سانی کرے ان کے لئے دیکھتے ہیں چلتے ہیں بلکل امان صاحب کے پاس اور کیا کہتے ہیں وہ اس ریلے میں بھی انتظامیہ نے بروقت کام کر کے اور بہتر طریقے سے بند کو مضبوط کیے تکتیس پتیس پاندی سلافی کے سے جو سب کو مضبوط کیا گیا اور دکھوں کی جان مال جو ہے وہ محفوظ رہی اور کوئی شکایل ایسی پانچی نہیں ہوا سورتحال جی ہے کہ یہ بہت بڑا ریلہ ہندوستان سے جو داخل ہو چکا ہے اس میں قصور اور مختلف علاقوں میں تباہی مچائی ہے وہ آ رہا ہے یہاں بہرحال اس کے لئے بھی انتظامات کیا جا رہے ہیں ریسیو دبل ون ڈبل ٹو زلح انتظامیہ اور باقی سب لوگ اس کوشش میں ہیں حکومت کی اور چیف منسٹر کی بھی اس میں ہدایت شامل ہے اور وہ بھی وہاں بیٹھ کے بھی دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ وزٹ بھی کریں گے تو اس دفعہ جو ریلہ آ رہا ہے اس کے لئے بھی کوششیں کی جاری ہیں لیکن یہ کافی بڑا ریل ہے پچھر ریلہ کی نسا لیکن بالعموم جو ایک افواہ پھیلی ہوئی ہے یا ایک بات پھیلی ہوئی ہے کہ اٹھاسی سان اٹھاسی میں جو سلاب آیا تھا اور اس سے جو بہت بڑی تباہی ہوئی تھی یہ شاید اس جتنا بڑا سلاب آ رہا ہے لیکن جتنے بھی آداد و سمار اب تک آئی ہیں ہندوستان میں بھی اب بارشیں رکی ہیں ہمیں پانی اب مزید بیٹ میں چھوڑنا روک دیا تھا تو اُن آداد و سمار کے مطابق یہ اتنا بڑا سلاب نہیں ہے بلکہ جو بانوے اور پچانوے میں سلاب آیا تھا یہ اس کے قریب قریب توقع جائے تو یہ اٹھاسی جتنا سلاب نہیں ہے یہ بانوے اور پچانوے والا جو سلاب ہے اس کے تقریباً جو ہے وہ برابر سلاب جو ہے یہاں پہ توقع کی جائے لیکن ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ یہ ریلہ جیسے ہی ان آبادیوں کے قریب پہنچے گا بڑی تیزی سے وہ کم ہو رہا ہے اور جتنا زیادہ گنڈا سنگھ والا پہ جو اس کا لیول تھا اس سے کہیں زیادہ کم جو ہے وہ سلیمان کی پہ ہو چکے ہیں لیکن ابھی سلیمان کی پہ اس کا ریلہ پہنچنا ہے لیکن توقع کی جا رہی ہے کہ اس سے کپی کم ہو گیا تو بہرحال اس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں ہم ڈاؤن سلین بھی آج میں نے کہا ہے کہ اس کو مزید بھی دیکھیں کہ پانی نت پہ ہم نے کس طرح نکاس کرنا ہے موٹر وی جہاں سے گزری ہے وہاں پہ کس طرح نکاس کرنا ہے تاکہ کہیں بھی پانی کو رکاوٹ نہیں ملنی چاہے اور وقت سے پہلے اگر چیزیں دیکھی جائیں تو بہت سی خرابیاں جو ہیں اس سے پچھتے ہیں تو انشاءاللہ امد بھی جاگ رہی ہے اور انتظامیاں جو ہیں وہ بھی جاگ رہی ہے اور انتظامات کو میں دیکھنے آیا تھا بہرحال آپ کے ساتھ بھی رابطہ رہے گا ملک زہیر صاحب کی باقی ہمارے دوست میں ہیں شاید صاحب باقی سب لوگ یہاں پہ وہ بھی رابطے میں رہیں گے کوئی بھی چیز آپ کے ذہن میں ایسی ہو جو متوجہ کرنے والی ہو انتظامیاں کو بتانے والی ہو کہیں جو جو ریسکی اکھوٹ ہو انشاءاللہ اس کے لیے اور بھی ساتھی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ان سب چیزوں کو دیکھا جائے گا اور بہتر کیا جائے گا جہاں پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہندوستان ستلوچ کا حصہ پہ ہوتے ہیں یا دریا کے نچلے حصے پہ ہوتے ہیں ان کا حق پوری دنیا میں زیادہ فائق ہے تسلیم شدہ ہے اور ان کو زیادہ پانی ملتا ہے تو اس پانیاں کو دینے سے ہمارے مچھیروں کی بستیاں ختم ہو گئی لوگوں کے روزگار ختم ہو گئی مچھلیاں ختم ہو گئی جہاں کے فلورو اینڈ پانا جو پیرے مکورے تھے جو حشرات الارض تھے جو نباتات تھے باقی چیزیں تھی سب کے حد پر بہت برے معاشی نقصانات پہنچے ہیں اور ہمارا نیچے کا پینے کا پانی بھی کئی تفاہ جو ہے وہ اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ چولستان کا کڑوا پانی شہر کی طرف تینی سے سفر کر رہے درحال یہ بات کی بحث ہے یہ تو چلتی رہے گی کلہار جو پانی کا ریلہ آ رہا ہے اس کے اثرات سے پاکستان کی عوام کو بچانا پاکستان کی تمام اور یہ پسل جو آپ اگاتے ہیں کہ پورے ملک کے گھروں میں غلہ اور اناج پہنچاتی ہے اور پورے ملک کے کار کھانے چلتے ہیں جہاں لوگوں کو روزگار ملتا ہے اور اسی سے ہم آگے اللہ کے قرم سے بڑھتے ہیں تو کسان جو ہے اس کا جو مال ہے وہ اس کے اوپر بچانے کی کوشش کرنا اور فصلوں کو بچانا نہ صرف یہ آپ کی خدمت ہے بلک کے پورے ملک کے کھانے چلتے ہیں پر اگر کوئی چیز جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے پسل تو پھر اس کے اس پسل کی بجائے ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے یا ایکسپورٹ میں کمی آتی ہے پھر ڈالرز میں کمی آتی ہے بہت سے اور مسائل اسے جنب دیکھتے ہیں لیکن پھر میں بھی لیں انشاءاللہ اگرامیہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں مسروف عمل ہے میں ہوں گو آپ کا کوئی مطالبہ تھا بلک ورمان صاحب سے مطالبہ بہت تھی بس انہوں نے سنی کونی سنی کر دی اچھا انشاءاللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو انفرادی طور پر جانے انڈویڈی آپ کو ٹائم دیں گے ٹائم جو ہے وہ زیادہ دور نہیں انشاءاللہ بہت جلد ملنے والے ہم ان سے ابھی یہ موقع نہیں تھا اس لی مناسب نہیں تھا مجھے مجھے